یہاں پہ ناشتے کی ہو رہی ہے تیاری میں نے وانی ایگ اور سار شامی کباب بنا دیئے ناشتہ نہیں کیونکہ برنچ تھا دوپیر ہو گئی دی تو میں نے کہا چلو کچھ حیوی کرا دیتی ہوں نہیں تو بعد میں بچوں کو لگے گی بھو اور پھر یہ مانگیں گے کھانا جانا بچوں کو سکتے ڈوپ رو پہنچا کہنا چاہے مہارت کر ہو گیا جو یہاں سے کہ پانے نہیں کھنکنا مجھ پر چاہے بندری اپریڈ ہوں چکی ہے جو راتوں کے 3-3 بجے آتا ہے صبح کے گوڈ مارننگ آپ آگئے؟ کتے بجے آئے آپ؟ صبح کے کتے بجے آئے تھے اب؟ جب فری ہوئے تھا مطلب تین چار پانچ پارٹی سے فری ہوئے تھے جب مو ڈھو گیا تھا سمپل ناشتہ شامی کباب، آوانی، چھٹنی اور ہم اور یہاں ہے چھائی سلام علیکم ویلکم بیکٹو میں ایک اپیسوڈ آف ایلوک ایسے آپ سب ٹھیک 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 ہیں خشکشال ہیں سو صبح ہو چکی ہے ہماری دکھنی بھائی ایک بجے سو وی ہاں پہ ناشتہ کھانا چلے گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو لائک کر دو اور بیل آئیکن بھی پریس کر دو اتا شور آ رہا ہے ناشتہ کرنے کے بعد باری آتی ہے جی کھانا بنانے کی ازرگ لیسن کافی دنوں سے پڑا تھا جو کہ پینڈنگ میں تھا اور میں نے اس کو پیس بنانا تھا تو سوچا بس آج کر ہی ڈالو کیونکہ یہ بہت بڑا پنگا ہوتا ہے تھوڑی در کے لیے سو گئی تھی کیونکہ پتہ نہیں آج کل سر میں ترد ہونے لگ گئی اور اگرم سے نیند آتی ہے اور بس ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں تو میں سو گئی ابھی اٹھ کے میں نے سر کی نماز پڑھی ہے اور تھوڑی فریش ہوئی ہوں مو ہاتھ وغیرہ دویا ہے تھوڑی لپسٹک وغیرہ لگائی ہے تو میں بنا رہی تھی شامی کباب اور فواد نے کہا قدو کا بجیاں بنا دیں میں نے کہا اوکے تو وہ بیچ میں ہی رہ گیا میں رکھ کر آئی اور میں نے یاسین کو کہا بن کر دینا بھئی میں سونے جا رہی ہوں سو ابھی میں سو کیوٹی ہو بھی چاہ شاہ پیتی ہوں تھوڑا فریش ہوتی ہوں اور پھر شامی کباب کمپلیٹ کرتے ہیں دن سے بچے کہہ رہے ہیں مما چوکلیٹ کپککس بنا دیں لیکن وہ بننے میں ہی نہیں آ رہے ہیں انشاءالہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں بنا دیتی ہوں سو لیٹس گو ان دا کچن اور میک ٹیپ پور مائسلو لو جی فواد کے کمرے کی یہ ٹائل سارے یہ جو ٹائل ہل رہے ہیں ابھی سب اڑا دو یہ نبا کا والٹ ہے جو کہ نیا ہے اور اس میں کیا کچھ ہے یہ ہم نہیں جانتے بٹ وہ کہتی ہے کہ اس کو مت کھولیں اس میں بہت قیمتی سامان ہے نبا یہاں پہ پڑھائیاں کر رہی ہے یہ ساتھ ساتھ سنیکنگ ٹائم بھی چلتا ہے پڑھائی بھی چلتے ہیں اپس سے ملزوں آپ کچھ سے ملزوں سے پڑھائے ہیں کہ دیکھیں یہус میں پڑھائی بھی چھوڑ گیا چلتے ہیں یہ چھوڑ چاہ جب میں چھوڑ ہی regime آف یہ پڑھائے ہوں کہ میں پڑھیں ساتھو اس نے کہاں پڑھائی مٹا ہے سو چائے ہماری یہاں پہ آ چکی نبا فرائز لا رہی ہے سو گائز آپ کو خوش خبری دینی تھی میں نے کہ جیسے کہ آپ نے تھمنیل پہ دیکھا کہ ویزا آ گیا ہے پاس ٹکٹ آ گئی ہے اور کب جانا ہے کس کس نے جانا ہے کس نے جانا ہے کہاں جانا ہے یہ تو میں بھی آپ سے ڈسکلوز نہیں کر رہی اور بہت جلد کروں گی بس اسی کی ذرا تیاریوں میں میں لگی میں ہوں اور تھوڑی اسی کی ٹینشن بھی چل رہی ہے جسے کبھی بھی پی ہائے کبھی لو چل رہا ہے میرا کیونکہ یہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں اور بڑا بہت بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے آپ نے ایک وقت جو گزارا ہو اور پھر آپ کے اس وقت میں سے وقت آگے جائے اور آپ کو کیا کیا دکھائے گائز میری ہزبن کو فوت ہوئے میں نے بتایا ٹویلویئرز ہو گئے اور سنس ٹویلویئرز آئم سٹرگلنگ آلوٹ میں نے بہت کام کیا ہے بہت سٹرگل کیا ہے بچوں کو سنبالا ہے پڑھایا ہے لکھایا ہے بڑا کیا ہے فواد آپ کو پتہ ہے جوب کر رہا ہے نبا جو ہے جوب بھی کرتی ہے اور پڑھائی بھی کرتی ہے یونیورسٹی کی چھوٹے دو ابھی گھر میں ہیں وہ نہیں جا رہے کیونکہ یاسین ابھی اکیڈمی انشاءاللہ جائے گا اور مبرہ گا کیونکہ ابھی ہمارے اتنے حالات نہیں ہیں کہ میں ان دو بچوں کو سکول بھیج سکوں سیدھی سی جو بات ہے تو ابھی جو ہے ہم نے ایک ڈیسیشن لیا ہے بڑا ڈیسیشن ہے تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور آپ سب کی دعاوں کی مجھے بہت بہت اس میں ضرورت ہوگی کیونکہ دعاوں سے جو ہے کہتے ہیں نا کہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے تو بس یہ چل رہا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ وقت جو ہے بس بہت ہی قریب ہے مطلب بس دن ہیں چند دن اور آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے پیار کرنے والے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو اپنی دعاوں میں جو ہے مجھے میرے بچوں کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا کام ایک جگہ نہ ہو رہا تو آپ ہجرت کرو تو ہجرت کرنے سے جو ہے بہت فرق پڑتا ہے فائدہ ملتا ہے کیونکہ سمٹائل کہیں آپ کا اگر رسک نہیں لکھا تو کہیں اور آپ کا رسک لکھا ہوتا ہے فائنیلی کچن میں آپ کھانا بننا سٹارٹ ہو چکا اور یہ دیکھیں شامی کباب کا مسالہ میں نے دوبارہ سے رکھ دیا گل گیا تو اس کو میں نے اس طرح سے کوٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس وہ کوٹنے والا جو ہوتا ہے کنڈالا اگر اس میں کوٹ سکے تو اس میں کوٹ لیں کیونکہ اس سے رشدار بنتا ہے آلو میں نے بوائل کر لیے تھے وہ اس میں ایڈ کر لیے میں نے میں نے تقریبا سیون فیفٹی گرامز بریس پیس لیا تھا پانچ آلو لیے تھے اور ون کپ میں نے لیا تھا دال چنے کی اور وہ بوائل کر لیا تھا اور مسالہ میں نے شامی کباب مسالہ شان کا ڈالا تھا اس میں دھنیا ہری مرچ نمک اور گرم مسالہ پساوہ یہ ڈال دیا اور تھوڑی سی کوٹی بھی لال مرچ مجھے کم لگ رہی تھی مسالہ کم لگ رہا تھا تو وہ ڈال دیا میں نے اب اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک انڈا ڈال دیں گے دیکھیں بالکل ریشے والے بن گئے ہیں یہ بیٹر بنائے اور انڈا جب ڈالیں گے تو بائننگ اچھی سی ہو جائے گی اور پھر ہم اس کے بنا لیں گے کباب فائنلی وقت آ گیا ہے اوریو چوکلٹ کپکیکس کا یہاں پہ میں نے بٹر ملک بنا دیا ہے ریسیپی ساری نیچے لگ دوں گی انگریڈینٹس بھی لگ دوں گی یہاں پہ ہم نے شگر ڈال دی اور شگر کے ساتھ ہم نے آئل ڈال دیا اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ یہ جو ہیں اچھے سے بلینڈ ہو جائے آپس میں مکس ہو جائے اور یہاں پہ میں آج بڑے عرصے بعد اپنی مکسی ایس کریں اس میں آٹا ہی گنتی ہوں اب انڈے جو ہیں اس کے اندر ہم دو ادر ڈال کے ون بائی ون اور وہ بھی آپ نے ہمیشہ میں نے بتایا بیکنگ میں الگ سے ڈالا کریں کسی بول میں اور پھر تاکہ کیونکہ کبھی کبار انڈے خراب بھی نکل آتے ہیں اور روم ٹیمپریچر اب یہ بٹر ملک ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور کافی میں نے بنا لی تھی ون ٹی سپون کے ساتھ تقریباً ون تھرڈ کپ میں یہ سب کچھ میں لکھ دوں گی یہ ڈال دیا ہم نے ویٹ انگریڈینز ڈال دیا اب ڈرائے ہیں میدہ ڈال دیا کوکو پاورڈر ڈال دیا ساتھ میں بیکنگ سوڈا ڈالا بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالا اور اچھی کالیٹی کا آپ نے ڈالنا ہے اور پنچ آف سال ڈال کے اس کو ہم اچھا سا جو ہے وہ چھان لینا ہے تاکہ کوئی لمز وغیرہ نہ ہوں کیونکہ ویٹ انگریڈینز میں ہم ڈالیں گے ڈرائے انگریڈینز یہاں پہ میں بنیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں اور یہ یقین کریں بہت ہی مزے کے مویسٹ اور سپر سوفٹ آپ کے کپکیکس بنیں گے یہ آپ بنا آئیسنگ کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے اور بچے حرام سے لے جا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چوکلٹ چپ سیٹ کر دی ہیں اس سے جو ہے فلیور انہینس ہوتا ہے اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں ٹری میں کپکیک لائنرز لگا دی ہیں اور میں ڈھونڈ رہی تھی یار کہاں گئے کہاں گئے سو مجھے پنک والے چاہیے تھے سو یہ مل گئے تو میں نے یہی لگا دیے اچھا یہاں پہ اگر آپ جگ میں ڈال لیں نا بیٹر تو یہ ایزی ہو جاتا ہے پور کرنے میں کیونکہ گرتا نہیں ہے ورنہ اگر آپ کو سکوپ یا چمت سے ڈالتے ہیں تو ساری ٹری آپ کی گندی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ون تھرڈ آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا چھوڑنا ہے کیونکہ آپ کے کپکیکز جو ہیں وہ رائز بھی ہونے ہوتے ہیں تو وہ اتنے رائز ہو کہ آپ کے کپکیک لائنر کے اندر جگہ ہو اینیویز وان ایٹی ڈگری پہ میں نے اس کو ٹوینٹی منٹس کے لیے رکھ دیا تھا اور ویدن ٹوینٹی منٹس یہ بہت اچھے میرے اب ٹوپک انسرٹ کر کے دیکھیں گے کہ جی بنے یا نہیں تو اوہ مائی گاڈ اس اس سپر سوفٹ اور آپ نے دیکھا کتنا اچھے سے ٹوپک گیا سو اب اس یہ ریڈی ہو چکے اسے نکال لیں گے اوریو کپکیک کے لیے میں بنا لوں گی آئیسنگ ہاف کپ میں نے بٹر سوفٹ لے لیا تھا مایکروے میں سوفٹ نہیں کیا تھا ویسی سوفٹ بھائی رکھا تھا تو سوفٹ ہو گیا اچھی سی طرح بیٹ کریں گے کہ اس کا یلو کلر جو ہے وہ پیل کلر پیل یلو میں چینج ہو جائے کچھ اس طرح سے اور یہ بٹر فلفی بھی ہو جائے گا اب اس کے ہم سکرپ کر کے جمع کر لیں اس کو اور دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا جو ہے یہ دیکھیں فلفی بھی ہو گیا ہے اور بیٹ بھی ہو گیا ہے اس کے اندر ون کپ شگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور اسے بیٹ کرتی جاؤں گی ہاف ٹی سپون میں نے ونیلہ ایسنس اس میں ایڈ کر لیا ہے جس سے کہ بٹر کی اگر کوئی سمیل سی ہو تو وہ سیٹل ہو جاتی ہے اور بس اب اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالنا شروع کر دیں گے شگر تھوڑی تھوڑی اور سپیڈ جو ہے ذرا کم رکھے میری سپیڈ تیز سی تو چینی ایک دم دردر اڑنا شروع ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں نے سپیڈ کم کر لی تھی اور دیکھنا آپ کے یہ آہستہ آہستہ تھک ہوتا جائے گا کریمی ہوتا جائے گا اور بڑا اچھا سا یہ اس کا ٹیکسچر بن جائے گا آپ چاہیں تو وپنگ کریم سے بھی یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بٹر کریم پسند نہیں بات میرا بٹر کریم بہت فیورٹ ہے آئسنگ میں تو میں تو بٹر کریم اگر موقع ملتا ہے تو یہی بناتی ہوں جب گرمیاں نہ ہو کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو یہ بٹر بلکل بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے بیٹ نہیں ہوتا اور بلکل سوفٹ رہتا ہے تب میں بہت تنگ ہوتی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آرڈرز آئے اور میں نے بنایا اور وہ بٹر بلکل بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے بیٹ نہیں ہو رہا تھا آج موسم تھنڈا تھا تو دیکھیں کتنا اچھا یہ بیٹ ہو رہا ہے اور دیکھیں کیسے وائٹ ہو گیا ہے ادروائز گرمیوں میں اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر آپ وپنگ کریم بھی یوز کر لیں اور وپنگ کریم ہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھا بھی لیتا ہے اور اسے پسند بھی ہوتی ہے سو یہاں پہ ہمارا بٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے وپ ہو چکا ہے اور دیکھیں کریمی ہو چکا ہے تھک ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے اوریو بسکٹس لے لی ہیں ان کو کھول کے اور اس کو اس کی جو کریم ہے وہ ہم نکال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو اس میں بٹر کریم میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر بہت میٹھا ہو جاتا ہے ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ چینی کی ریشو پھر کم کر لو یہاں پہ میں اس کو سارا کلین کر دوں گی کلین کرنے کے بعد کسی بھی زب لگ بیگ یا ایسی طرح میرے پاس ختم ہو گئے تھے تو میں نے شاپر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کٹاپے لگائے اور کٹاپے لگا کے جو اس کی شکل تھی وہ بے شکل کر دیا ان کو اور پاودر میں چینج کر دیا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے سٹرینر سے آپ نے جو ہے نا وہ چھان لینا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پاودر والا جو مٹیریل ہے وہ مل جائے گا اور ٹیکسچر اور جو پھر اس میں فلکی یا موٹے موٹے جو بسکٹس ہوں گے وہ رہ جائیں گے ایدر وائز جب آپ آئپنگ بیگ میں ڈالیں گے تو وہ پائپنگ بیگ میں فستے رہیں گے اور صحیح طریقے سے آپ کی آئسنگ نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے ہمیں اوریو کا پاودر مل گیا ہے بٹر کریم میں اوریو مکس کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ میں کر رہی ہوں آئسنگ اور سمپل بلکل یہ طریقہ ہے آپ کے پاس اگر نوزل نہیں بھی ہے سمپلی آپ اس کو کٹیں پائپنگ بیگ کو سامنے سے اور اس طرح سے آپ اس کے اوپر آئسنگ کر کے سمپل سا اور اس کے اوپر ہم اب لگا دیں گے اوریو بسکٹ اور انس اپ ٹو یو آپ جیسے مرضی اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں مجھے اس طرح سے صحیح لگ رہا تھا تو اور میں نے اس طرح سے ڈیکوریٹ کر دیا موسیقی 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 یہ زبرتہ سب یاسین کھا کے بتائے گا کہ کیسا ہے یہ کچن میں ہی کھڑے کھڑے کھایا جا رہا ہے یہی شوکین ہے میٹھے کا کیسا ہے چھے میکس بری پہلے ٹیسٹاکر اور یہ بہت ایزی ہے اولیوں کپککس بنانا آپ بھی بنائیں اور پھر ہمیں ضرور بتائیں موسیقی دعیونی موسیقی 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 موسیقی